پاکستان مسلم لیگ اچھے بتائیے پرویز مشرف انواز تھے محترمہ بیندیر بھٹو کے قتل کے ساتھ قتل نہیں ان کے ساتھ تو ان کا معاہدہ ہو گیا تھا اور وہ نقصان قوم کا ہوا ہے محترمہ بیندیر بھٹو واحد لیڈر تھی جن کی ویجن اور ویزڈم تھی اس سے بہتر تو پالیٹیشن ہی پاکستان میں نہیں تھا مارا تو قوم ہی نقصان ہوا ہے اور اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ معاہدہ ہو کے جو ایک چیز بنی تھی وہ ٹوٹ گئی اور آر او جو ہے ڈرافٹ ہوا دونوں پارٹیوں کے درمیان جس کی ڈرافٹن کے بعد میرے پاس آیا اور کابینٹ کو میں نے وریفن دی میں نے اس کو قدر نوٹیفکیشن کروایا پانچ اکتوبر کو پرائیم سٹر پریزیڈنٹ نے اس کی نوٹیفکیشن کی اچھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا جارہا ہے پاکستان پیوز پارٹی کی طرف سے کہ پرویز مشرف انواز تھے اس میں یا ان کی ذمہ داری تھی یا ان کی کوتاہی کی بیئی سے محترمہ شہید ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ پاکستان پیوز پارٹی کی طرف سے مسلسل مطالبہ آ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر دج کی جائے پرویز مشرف کو واپس بلوائے جائے ان کا ٹرائل کیا جائے محترمہ کے قتل کے کیس میں وہ یہ بتائیے کیا پرویز مشرف کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہو سکتی نہیں وہ کرانی تھی اس وقت جب اس کے خام انتشیب لے آئے تھے اور اس کے اٹاپسی ہونی چاہیے تھی اور کرمینل کے درج ہونا چاہیے تھا اور پھر سکارلینڈز یارڈ انہیں پسند نہیں تھی جو فکر کی گئی تھی تو اور کسی جنسی سے یہ تو یو این او کمیشن جو ہے اس لئے تو فیکٹ فائنڈنگ تھا یہ کسی پر زبنداری نہیں ڈالی تھی انہوں نے تو ویک پائٹس نکال لے تھے کہ کور کور سے جس کی وجہ سے اس کی شادت ہو گئی لہذا پرویز مشرف کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی اچھا اگر اگر پرویز مشرف انوال نہیں ہے اس کے دو رید اندہیں کہ لا انہارڈن سیچویشن جو ہے اندروں نے یہ صبح پنجاب بھی ہوا ہے باقیہ رابل پرڈی صبح پنجاب کا ایک شہر ہے اور لیاقت باغ میں جہاں پہ لیاقت تعلی خان بھی شہید ہوئے تھے اور اس وجہ سے یہ ذمہ داری ساری کی ساری پروینشنل گورنمنٹ پر تھی جس کے سردار تھے جہاں بسار سارے اور دوسری ذمہ داری وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کو یہ پوری طرح سے ویجی لینڈ رہنا چاہیے تھا اگر ویک ریس تھی ان کے لیٹر تھے پھر تیسری بات چیف سیکورٹی اڈوائیزر جو اپنے آپ کو رحمان ملک کہتے ہیں جن کے رنگوشیشن ہوتے رہے گورنمنٹہ پاکستان کے ذمہ دار افراد سے تو اس کے تاہ جو تیہ ہوا تھا جو روٹ تیہ ہوا تھا جو طریقہ کار پر پر آیا گیا تھا اس سے ڈیوییشن کیوں ہوئی کون سے ذمہ دار ہے اس کا اس میں ذمہ دار ان کی اپنی پرسنل سیکورٹی کے چیف اڈوائیزر ہے رحمان ملک صاحب میں لیکیر سے کہتا ہوں پجاب گورنمنٹ ہے اس کو اور الیکشن کمیشنہ پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور رحمان ملک کی بھی آپ بات کریں میں رحمان ملک کی بات ضرور کروں گا کہ کدھر بھاگ گئے وہ جب اس کے پاس وہ برسنی جو بھم پروف تھی وہ لے کر بھاگ گئے اچھا یہ بتائیے کہ فیصل عزا عبدی صاحب آپ کی پارٹی تو مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ پرویز مشرف ذمہ دار ہیں یہ جانگیر بدر صاحب نے بھی کہا فرطاللہ بابر صاحب نے بھی کہا فیصل اور اس کے علاوہ جو ہے رحمان ملک صاحب نے بھی کہا کہ ہماری تحقیقاتی ٹیم ہے وہ ایک رپورٹ تھیار کر رہی اس کی بنیاد پر پرویز مشرف کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی جبکہ ڈاٹس آب کا کہنا جو ان کے وزیر قانون بھی تھے اور ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی اور ان کے پرویز مشرف کے بہت قریب بھی ہیں اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ رحمان ملک صاحب اور باقی سب لوگ انوال میں اور آپ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے ان کے خلاف دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹس آب کی گفتگو میں نے سنی یہ پرویز مشرف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن یہ شاید بھول گئے کہ زندگی کا انہوں نے ایک تہائی حصہ جو ہے مشہید بنیدر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی گزار آئے تو ان کو وہ عقیدت اور والیہانہ گفتگو اگر کرتے یہ کہ ان کو واقعی قاتلوں کو اس وقت پکڑنا اور مورد الزام جو بھی لوگ ان کو سزا کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی مشرف صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ سب آپ کے سامنے کچھ پیپلز پارٹی سے توڑے کچھ نون لیگ سے توڑے پھر ایک قبلہ بنایا اس کو ایک سیاسی جماعت کا نام دیا اس کو ہیڈ کیا اور پھر دو مایاناز سیاستدانوں کو ملک بدر کر دیا پھر مختلف تقاریر میں وہ بقاعدہ اس چیز کا اظہار کھلے عام کرتے تھے کہ میں کسی صورت ان کو نہیں آنے دوں گا ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے مسلسل تو اس کے بعد کیسز کو آن ورڈ کرنا پھر اس کے بعد انتہا سے زیادہ وہ جو ہے پارٹیز کے اوپر جو ہے کتخن لگانا مختلف صورتحال کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے بعد یہ نہیں ہے سیکیورٹی کیا ہے جاوید بھائی میں آپ کو اگر بتاؤں کہ شاید کسی کو بھی نہیں پتا اس سیکیورٹی کیا تھی یہ تھی اٹھارہ اکتوبر کو آپ اس سے پنہ کرتے ہوئے لے کے آئے ایک روپ سیکیورٹی تھی جو میں اس وقت امریکہ میں تھا زرداری صاحب نے تشکیل دی تھی اور روپس کے اندر ہیومن شیلڈ تھی بارہ سو لڑکوں کی ساٹھ کمانڈر ان کے اوپر یہ ایک کراچی کی بات کراچی کی میں ادھر سا آئیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی در آنے میں چونکہ یہاں کرسائز کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے اپنی سیکیورٹی کو جو قدر پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے اچھا بارہ سو پہ ساٹھ کمانڈر ساٹھ پہ پانچ کمانڈر اور جب پہلا بلاسٹ ہوا تو نہ کوئی لیڈر زخمی ہوا کراچی میں کراچی میں جنرل ایسان صاحب بھی تھے وہاں پہ آپ نے خود زمہ داری لینا ریمان ملک بھی تھے میں زخمی ہوا چھے سو کارکن زخمی ہوا آپ نے زمہ داری لینا یہاں پہ کارکن یہاں پہ بھی کارکن شہید ہو یہاں کوئی لیڈر نہیں شہید ہو بات یہ ہے کہ لیڈر ہمیشہ لیڈروں میں ہمارے یہ رہا ہے یا تو ٹرکیوں پر تھے یا پیچھے گاڑیوں میں تھے جس کی گفتگو یہاں بار بار کی جاری ہو میں آپ کو بتاتا چلو اور کبھی بھی رحمان ملک صاحب کا کام اتنا ضرور تھا کہ ہمیں اگر ینیفارم شہید تھے کراچی میں یہاں سے آگے تک جانی تھی کیونکہ وہ تین مہینے کی ایکسرائز تھی پوری ہوں کی وہ کہاں گی سکیورٹی وہ اللہ کو پیارے ہوگا ایک سو اسی اور ساڑھے چھے سو ہسپتال میٹ بڑھو گا جو تین مہینے تک مجھ سمیت میں بھی دو مہینے رہا ہسپتال میں آپریشنز ہوتے رہے ہمارے ذمہ دار اب آئے 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 ذمہ دار ذمہ داروں کی طرف اب یہاں پہ آجائے اب ذمہ دار یہ ہے حکومت وقت ہے اس کی وجہ یہ ہے پرویز مشرف کو ذمہ دیا کہ اگر آپ آپ کے پاس وہ فوٹیج ہیں اگر آپ چلائیں تو اس کی چاروں طرف موبائلز تھیں ایک باکس سیکیورٹی تھی اور پہلا دھماگا بھی موبائل میں ہی ہوا تھا پولیس والے وہاں سے بھی بھاگ گئے تھے عددار بھی بھاگ گئے تھے صرف چند کارکنوں نے اپنی قائد کو حفاظت سے نکال گئے بلاورا اس پہنچایا تھا لیکن ذمہ داری وہاں پر بھی پولیسی کی تھی نہیں یہاں پہ ذمہ داری یہاں پہ ذمہ داری حکومت کی سمیتی ہے یہاں آپ گاڑیاں نکلتے ہیں مجھے ایک پولیس والا دکھا دیں یا ایک پولیس موبائل دکھا دیں پرویز مشرف کا سمجھتے ہیں افکورس گرفتار کریں کیوں نہیں کر رہے کیوں نہیں کریں گے اب جب ریپورٹ آ گئی اس ریپورٹ کے اندر موجود دیکھیں اف آئی آر کریں آپ انتقامی معاشرے کے اندر پروان چڑھتے ہوئے ہم اور آپ آئیں اگر ہم پہلے دن از مربیز مشرف کریں میں وہی تو آپ سیٹس کروں کہ ہم اور آپ انتقامی معاشرے میں چلتے ہوئے لوگ ہیں آپ مجھ پہ انتقام کریں میں آپ پہ انتقام کروں یہی ہوتا رہا ہے یہ جب مفاہمت کی پولیسی پہ آپ چلے تو اس کے بعد ایک بینال اقوامی لیڈر کی بینال اقوامی دارے نے انویسٹیگیشن کر کے آپ کے سامنے لے آئے اور اس کے بعد یہ تحییہ ہو چکا فیصلہ ہو چکا لیکن اب بھی انویسٹیگیشن جیسے کمپلیٹ ہوگی آپ کو یہ تمام افراد کٹہرے میں نظر آئیں گے پرویس مشرف کو لائیں گے پاکستان آپ پرویس مشرف مفاہم متحدہ خود لائیں گے لائیں گے کیوں نہیں آئے گا لانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ وہ تو مقافات عمل کا شکار ہوئے ہیں وہ جلابتن دونوں کو نہیں کرائے بہت بیندین بھٹو تھا آج ان کو آلی دھال کا بہت پتہ چلے خود تحصیب لے گئی تھی